سیون ڈی اے چیلنج ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بعد میں لیکن اس کو ایک موڈرٹ کونٹیٹی میں رکھنا ضروری ہے لیمن لگانے کے بعد آپ سامنے اپنا پروٹیکشن نہیں سیرم کی طرح اور یہ بلکل آپ کی سکن میں پینیٹریٹ ہو جائے گا اور آپ ایکنی بن رہی ہیں یا کوئی بھی اس طرح سی ایمپیورٹیز ہیں ڈل ہیں ایکس فولیٹ نہیں ہوئی اچھی سی پریپ مچور ایجنگ آگئی ہے رنکلز ہیں یا کوئی بھی آپ کے پورٹس کا سائز بڑا ہو گیا ہے وہ لیمن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ہی کرتی ہوں کیونکہ بعد میں جب میں اس دنیا سے چلی مجھے دعائیں دیں گے اس میں ساری موشورہ سیون ڈی اے چیلنج ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بعد میں کومنٹ باکس السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو ایناڈر انفرمیٹیو ویڈیو اس ویل تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یالو ٹوماٹر اور سارا کچھ پڑا ہوئے کیا کچھ پکانے لگی ہوں میں کیا ہم کچھ کھانے لگے ہیں نہیں جی ملتانی مٹی سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ فیس پیک کے اوپر ہے اور یہ جو فیس پیک ہے وہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی اس میں گن بھرے ہوئے ہیں تو یہ فیس پیک میں ٹین ایج میں تھی جب سے میں یوز کر رہی ہوں یہ میرے ایکنی کو ہیل کرتا تھا میری سکن کو گلو کرتا ہے اور بہت ہی موہش رائزنگ افیکٹ ہیں اس میں اور بہت ہی یہ اچھا ہے سکن کو بہت ہی اچھا رکھتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کو ون بے ون کر کے میں شیئر کرتی ہوں تو میں اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بینیفیٹس بھی بتاتی جاتی ہوں کیونکہ جب تک آپ کو بینیفیٹس نہیں بتاؤں گی تب تک آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا میں ڈبل کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ساری اس کی ایچنڈ ایوری ٹھنگ بتا دوں اور پھر آپ لوگوں کو اس کا میتھڈ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو آلو کی افادیت بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے اور پوٹیٹو جو ہے اس میں سودھنگ افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کی آئیز جو ہیں وہ پفی نیس زیادہ ہے تو اس کو ختم کرے گا اور موشیرائزر افیکٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات ہی کہ اس میں ہیلرونی کیسڈ ہے جو ہم اتنے ایکسپینسیو سیرمز مگوا کے اپنی سکین پر لگواتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر کی جو کچن ہے اس میں آلو پڑا ہوا ہے اور اس میں ایچ اے ہے ہیلرونی کیسڈ آپ گوگل کریں جہاں مرضی جا کے دیکھیں وہ ایک بہت اچھا موشیرائزر ہے ہماری سکین کے لئے اس میں وائٹامین سی بھی ہے ایزلے کیسڈ بھی ہمارے آلو میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکین کو برائٹ کرتا ہے اگر کسی کی سکین رائے ہے فلیکی ہے تو وہ بہت ہی اس کی امیزنگ سکین ہو جائے گی اس ونٹر سیزن میں تو آلو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کھائیں لگائیں پیئیں جو کچھ مرضی کریں لیکن اس کا فیس پیک آپ نے فل ویڈیو دیکھ کے جانے ہیں میری ٹھیک ہے ٹومیٹو کا آپ لوگوں کو بتاتی جاتی ہوں کہ ٹومیٹو کیا ہے تو ٹومیٹو جو ہے وہ بھی ایک اللہ تعالی کی نو ڈاؤٹ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے اور اس میں بھی وائٹامین سی پایا جاتا ہے وائٹامین ای ہے اس میں اور اس کی بھی جو نیچر تھوڑی سے ہوتی ہے ایسیڈک ہوتی ہے اس میں پوٹاشیم بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے ٹومیٹو میں اور اگر آپ کی سکن ایریٹیبل ہے تو یہ اس کو بھی ٹریٹ کرے گا اور سودھنگ ایفیکٹ دیتا ہے اس کا کی انگریڈینٹ جو ہے وہ جو ہے وائٹامین سی اور وائٹامین ای اور پوٹاشیم ہے یہ بھی انٹی انفلمیٹری ہے ڈیلی یوز ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کرنا ہے فیلحال تو میں اس کو قدوکش کرنا ہے کہ بتا رہی ہوں آپ کو یہ قدوکش بہت پرانا ہے ہمارے گھر میں اور میں تب بھی اسی کے ساتھ یہ کرتی تھی اپنے ٹین ایج میں تو اس کے چار سائڈز ہیں تو آپ نے دیکھنی ہے کون سی سائڈ زیادہ یہ مطلب اس طرح کی جو ہوتی نا گول گول والی سائڈ تو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے سردھی کافی زیادہ تھی ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے لیکن پھر میں نے اس کو آف کیمرہ کر لیا تھا تو یہ بالکل ہی اس کا نا کچومبر بھی نہیں اس کا بلکل ہی اس کا نا وہ دلیہ سائی بن جانا ہے تو وہ آپ ہم مجھے چاہیے تو یہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گو کہ میں نے اس کا کیا کیا کس کس طریقے سے میں نے اس کو یوز کیا تھا یہ دیکھیں بلکل ہی اس کا دلیہ سب بن گیا تھا اسی طرح سے ون بے ون میں پھر ٹومیٹو کو بھی کر لوں گی پھر میں لیمن کو بھی کر لوں گی پھر میں آپ کو اس کی ساتھ ساتھ بینیفیٹس بتاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے جو پھٹیٹو تھا اس کا میں نے بتا دیا آپ کو اور میں نے ٹومیٹو کا بتا دیا اب میں ساتھ میں آپ کو جو ہے ہنی ہے اس کا بتا دیتی ہوں ہنی جو ہے وہ بھی آپ کی سکن کو مویشٹرائز اور ہائیڈریٹ کرتا ہے اگر ایکنی ہے آپ کی سکن پہ یا بریک آؤٹس ہو رہے ہیں تو وہ ختم کرے گا آپ کی سکن سن برن کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اس سے آپ کو ریلیو ملے گی اور آپ کو ایک نیچرل گلو پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اور جو لیمن ہے لیمن بھی ہماری سکن پہ جو رنکلز ہیں اس کو ختم کرتا ہے بلیمشیس کو کنٹرول کرے گا اس کی بھی تھوڑی سی نیچر جو ہے وہ ایزیڈک ہوتی ہے لیکن اس کو ایک موڈرٹ کانٹیٹی میں رکھنا ضروری ہے پیچ ٹیسٹ لازمی ہے پیچ ٹیسٹ کر لیا کریں یہ نیچرل ہماری سکن کو گلو بھی پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس کا استعمال دن کے ٹائم نہیں کریں نائٹ ٹائم میں کریں اور جب ڈے ٹائم میں آپ باہر جائیں یا چولے کے سامنے جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی سن بلوک لازمی اپنی سکن پہ اپلائی کیا کریں اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں وہ لازمی آپ دیکھا کریں اور اس کو اپلائی کیا کریں نہیں تو فیس پیک کا جو آپ لوگوں کو فائدہ ہونا ہے الٹا نقصان ہوگا جب ڈیریکٹ لیمن لگانے کے بعد آپ سامنے اپنا پروٹیکشن نہیں کریں گے تو جو سن کی ریز ہوں گی یا چولے سے آپ کو ہیٹ ملے گی تو وہ آپ کی جو سپورٹس ہیں یا بلیمشیز ہیں اس کو زیادہ ویزیبل کر دے گا تو اگر آپ اس کے لیے کمفورٹیبل ہیں تو آپ لیمن یوز کریں ادروائز آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں جو تھی میں تو اس کو ایسے ہی مطلب یہ میں نے ایک سپون لیا اور اس میں میں نے ساری چیزیں یاد کر لینے لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے اس طرح سے تو آپ نے اس کا یہ دیکھیں چلنے میں ڈال کے سیو لیں اچھی سی اور اس میں اس کا سارا جو پانی ہے وہ سکویز کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اس طرح سے سکویز کرنا ہے تو بعد میں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آ گیا اچھا اب یہ اگر اس پوائنٹ پہ بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں وائٹیمن ای ڈالیں آلرڈی اس میں ہے لیکن اگر آپ وائٹیمن ای ڈالیں گے تو زیادہ آپ کو موچرائزنگ افیکٹ مل جائے گا تو آپ نے اس کو رات کو لگانا ہے سیرم کی طرح اور یہ بلکل آپ کی سکن میں پینیٹریٹ ہو جائے گا اور آپ بلکل سو جائیں اور اگر آپ اس کے لئے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ آپ نے رات کو لگانا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ میرے پاس پورے ہفتے کا بن گیا ہے اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور فریج میں رکھنے کے بعد پھر میں اس کو ون وی کے لئے یوز کروں گی پھر میں نیا بنا لوں گے اس پہ جتنی بھی سکن پہ آپ ڈاک سپورٹ ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی فلیکی ایکنی بن رہی ہیں یا کوئی بھی سراسی ایمپیورٹیز ہیں ڈل ہیں ایکس فولییٹ نہیں ہوئی اچھی سی پریپ مچور ایجنگ آگئی ہے رنکلز ہیں یا کوئی بھی آپ کی پورز کا سائز بڑا ہو گیا انہینس کرتا ہے اور آپ کی جو سکن کی سرکولیشن ہوتی ہے اس کو انہینس کرے گا ٹائٹننگ ایفیکٹ دے گا ایکس فولییٹ کرے گا آپ کی سکن کو اور ایک یہ نیچرل کلینزر ہے جو آپ کی سکن کو کلینز کر کے آپ کی سکن کے اوپر گلو پروائیڈ کرے گا اب ہم آ جاتے ہیں کچھ میت بنی ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو ملتانی مٹی نہیں یوز کرنی میں بھی کہتی تھی بٹ یہ ہمیں ایک موشورائزنگ ایفیکٹ بھی دیتی ہے ساتھ ہمارا آئل بھی کنٹرول کرتی ہے اور ہماری ایکنی کو بھی ہیل کرتی ہے ترمیرک ترمیرک ہماری ایکنی کو بھی ہیل کرتا ہے ہماری پیگمنٹیشن کو بھی لائٹن کرتا ہے اور ڈل سکین ہے یہ دارک سرکل سے اس کو ختم کرے گا اور پری میچور جو سائنز آف ایجنگ آ جاتے ہیں ہماری سکین پہ اس کو بھی یہ بلکل ہی ختم کر دے گا تو آپ نے ساری چیزوں کو آپ دیکھیں یہ میں چیزیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ میں ایسے ہی نہیں بتا رہی میری اس کے پوری ریسرچ ہوتی ہے ریسرچ کرنے کے بعد پھر ہی میں آپ لوگ کے پاس چیز آتی ہوں اور یہ تو میں ویسے بھی ٹین نیج سے اپنے یوز کرتی آرہی ہوں میری لیے تو یہ بہت اچھا رہت ہے ہنی کی پروپٹیز میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں آپ کو تو یہ جب بھی میں کوئی چیز شیئر کرتی ہوں تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہی کرتی ہوں کیونکہ بعد میں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو میں اللہ کیلئے جب تک آپ کا ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک چھوڑ لینا ہے بعد میں آپ نے اس کو اچھے سے واش کر کے آپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اور اپنا فیڈبیک جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی لازمی شیئر کیجئے جلدی سے جائیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرپشن بھی آن کر لیں تیل دن جی اللہ حافظ اور رب رکھا